ہم نے غالباً میٹرک یا انٹر میں ایک کہانی پڑی تھی کبھی انگلیش کی بک میں وہاں کہتی تھی منگو ٹانگا والا وہ ٹانگا والا جب سنتا تھا کہ انقلاب آنے والا ہے اور یہاں سے انگریز کی حکومت ختم ہو جائے گی اور پتہ نہیں کتنا بڑا انقلاب آ جائے گا کہیں ظلم نائنصافی نہیں ہوگی اور ہمارا اپنا ملک ہے اور کوئی انگریز ہم پر روب نہیں جمائے گا کوئی ہمارے ساتھ کوئی نائنصافی نہیں کرے گا تو وہ اسی طرح سے جس ٹیٹ سے وہ اپلائے ہونا تھا وہ وہی پر وہ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کوئی پرابلم آتا ہے وہاں پر تو وہ کسی انگریز کی وہاں پر پھینٹی لگا دیتا ہے تو اس کے بعد اٹھا کے گورے جو ہیں وہ اس کو لے جاتے ہیں اپنی جیل کے اندر بند کر دیتے ہیں تو یہ تبدیلی 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 جو ہم سن رہے تھے ہمارے ساتھ غالباً یہی ہو رہا ہے کہ خان صاحب ہم نے آپ کی حمایت میں اپنے عزیز و اقالب سے اپنے دوستوں سے بحث مباعثے کیے آپ کی وقالت کی آپ کی حمایت کی لیکن اس کے باوجود اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تبدیلی کس طرح سے آئی ہے کہ ابھی ریسنٹ دی جو صلاح الدین کا واقعہ ہوا یہ ایک صلاح الدین نہیں ہے پولیس کی بدماشی گھنڈا گردی کو آپ جگہ جگہ دیکھ سکتے ہیں ہر تھانے میں دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ عورتوں کے ریپ ہوئے وہاں پہ شراب اور نشے بیجے گئے کسی جگہ پہ وہ کسی کی زیادتی کا کیس آیا ہے تو وہ ایس ایٹ چو صاحب جو ہیں ان کے رساک میں سے ایک عورت کو اس سے اپنے پاؤں دبانے کو کہہ رہے ہیں یہ جہالت یہ بدماشی یہ گھنڈا گردی جہاں کسی کو گاڑی سے اتار کے وہ ایک ویڈیو میں دیکھا کسی عام شہری کو تھپڑ مار رہے ہیں پولیس والے کچھ عرصہ پہلے یہ ڈالفنز والوں نے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا شوٹ کر دیا تھا اس کو آپ سے بار بار میں نے کچھ پہلے بھی ویڈیوز بنائی میں نے یہی گزارش کی کہ آپ اگر تبدیلی لانا چاہتے ہیں اگر آپ واقعی اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو خدارہ صرف اور صرف پولیس کلچر کو چینج کر دیجئے سارے کرائم آٹومیٹیکلی ختم ہو جائیں گے سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے کہ پولیس پشت پناہی کرتی ہے مجرموں کی اور بڑی والی کالی بھیڑوں کی اور جو عام بچارہ کوئی چھوٹے موٹے کسی جرم میں پکڑا جاتا ہے کسی کا جرم ہوتا بھی نہیں ہے اگر بے قصور بے گناہ بھی مارے جاتے ہیں وہ ریسنٹی ایک فیملی جو جا رہی تھی پورے والا جا رہے تھے وہ لوگ اور وہ کسی شادی پر جا رہے تھے سارے عام بدماشی سے پوری فیملی کو مار دیا پولیس نے آپ صرف یہ سسٹم چینج کر دیجئے اور آپ نے بھی ساری عمر بنی گالا میں تو نہیں گزاری ہے آپ سمجھ سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی اچھی جگہوں پر آپ گئے ہوں گے ملٹائی نیشنل کمپنیز کے وزٹ آپ نے کیے ہوں گے ہمارے اپنے ملک میں دیکھ لیجئے کسی اچھے بینک میں چلے جائیے کسی موبائل کمپنی میں چلے جائیے کسی اچھے آفیس میں جا کر دیکھئے ان کا ماحول کیسا ہوتا ہے اپنے کلائنٹ کو اپنے کسٹمر کو وہ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں یہ انوائرمنٹ ہونا چاہیے تھانے کا ایک افیشل انوائرمنٹ پڑھے لکھے لوگ سمجھدار لوگ تہذیب یافتہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوں ان کا پروپر یونی فارم ہلیا اس میں بیٹھے ہوں چار پائیاں بچھی ہوئی ہیں شروار کمیز میں بدماشوں کی طرح گنڈوں کی طرح وہ بڑی بڑی موچھے رکھے بیٹھے ہوئے کہ شریف آدمی وہاں جانے سے گھبراتا ہے تو آپ اس معاملے کو غضرہ گوھر سے دیکھئے اور صرف اور صرف اس کلچر کو چینج کرنے سے آپ کا ملک تبدیل ہو جائے گا یہ گیرنٹی ہے ہم آپ کو صرف اپنے پرابلمز نہیں بتائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں قدم با قدم آپ کے ساتھ ہیں ہم بھی تبدیلی چاہتے ہیں اور ہم صرف پرابلمز نہیں بتائیں گے ہم سلوشنز بھی بتائیں گے آپ کو آپ کو وہ سٹریٹیجیز بھی بتائیں گے جنہیں اپلائے کر کے ہم آگے جا سکتے ہیں ہم آپ کی سوچ میں آپ کے ساتھ ہیں لیکن مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہماری بات پر غور کریے خدا کا واسطہ آپ کو آپ کچھ حالات ملک کے دیکھئے کہاں کس طرف ہم لگ جا رہے ہیں اب بھی ریسنٹی یہ جو اس آدمی کا یہ معاملہ پیش آیا صلاح الدین کون سا اتنا بڑا اس کا جرم تھا ٹھیک ایک جور ہے جو قانون کے مطابق ہمارے کانسٹیشن میں جو ایک جور کے لیے سزا ہے یا ہماری عدالت اس کا فیصلہ کرتی پولیس کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ ریمانٹ لیے بغیر یا ریمانٹ لینے کے بعد بھی ایسا تشدد کرے کہ انسان کی جان چلی جائے ٹھیک ہے اور یہ ایک جگہ نہیں ہو رہا یہ صلاح الدین ایک نہیں ہے کئی ہزاروں صلاح الدین ہیں جو ڈیلی بیسس پر لوگوں سے پولیس والوں سے جب وہ ملتے ہیں تو ان کا یہ حشر ہوتا ہے اور کہیں بھی کسی کسی کو بھی گھیر لیتے ہیں جا کر وہ پیسے لیں گے یا وہ اس کو مشکل میں مبتلا کریں گے تو خان صاحب بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ سے بہت زیادہ امیدیں ہیں ہمیں اور ہم نے بہت سارے لوگوں سے اختلاف کر کے آپ سے امیدیں ہونے کا ثبوت یہ تھا کہ ہم پہلے آزمائیوں کو آزمانا نہیں چاہتے تھے اور اپنے اپنی سوچ کو تبدیل کر کے ایک خاص توقع رکھ کے آپ سے تو آپ کی سپورٹ اس وقت بھی کی ابھی بھی کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے آپ لالچی نہیں ہیں آپ کا کردار اچھا ہے آپ محبے وطن ہیں آپ نے وہ جب سپریشن ہوئی آپ کی وہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی اس وقت آپ نے وہ بہت بڑی دولت کو ٹھکرا دیا تھا ہم یہ ساری باتیں مانتے ہیں آپ ٹیکسز اپلائی کر رہے ہیں کہ حکومت کا خزانہ بھرے کرد اترے ہم ساری باتیں مانتے ہیں لیکن ایکشن سپیکس لاؤڈرن ورڈز سنتے آئے ہم لوگ ہم لوگ بہت ساری باتیں سنتے ہیں تبدیل ہی آئے گی یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن ہمیں ہوتا ہوئے نظر کچھ نہیں آرہا ہے ابھی تو غریب رو رہا ہے بیچارہ مہنگائی سے رو رہا ہے بھی اس کے پرابلم پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ ٹیمپریری ہو اس کے بعد آسانیاں ہو جائیں لیکن یہ بھی اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں سروائی تو وہ کر جائے گا کس طریقے سے وہ میند مزدوری کر کے دو دو نوکریاں کر کے کسی طرح سے اس کا گھر چل جائے گا لیکن یہ بدماشیاں یہ گنڈا گردیاں جو پولس کی بدماشی ہے اس کے ذریعے سے کتنے جو گھر برباد ہو رہے ہیں کتنی عزتیں برباد ہو رہی ہیں کتنی نسلیں برباد ہو رہی ہیں ایک ویڈیو میں نے ایسی دیکھی جس کے اندر وہ کسی کا کوئی مسئلہ تھا اور وہ فیملی جب آئی وہاں پر اس لڑکی سے جو ان کی فیملی میں تھی وہ اپنے کمرے میں بلا کے اس کے ساتھ وہ کھانا کھانے کی بات کر رہا کھانا کھا رہا ہے اس کے بعد وہ اسے کہہ رہا ہے کہ میرے پاؤں دباؤ اب وہ میڈیا ٹیم نے وہ سارا کیمرہ سے کیپچر کیا ہوا تھا پہلے سے اور وہ اس سے پہلے کہ کوئی اور نازیبہ حرکت وہ کرتا وہ پہنچ گئے وہاں پر اور انہوں نے مطلب یہ سوچ ہے وہ پولس کی وردی پہننے کا مطلب یہ ہے ہمارے ملک میں کہ وہ کچھ بھی کر لیں کچھ بھی بہت عرصہ پہلے ایک دفعہ میں نے سنا تھا ایک مرد ہے جو لیڈیز پولس میں ہے وہ عورت بن کر عورتوں کی یونی فارم پہن کر وہ جہاں خواتین کا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے اس کو وہ ٹریٹ کرتا اور بیسیکلی وہ کرتا کیا ہے کہ وہ جیل میں بند کر کر کے عورتوں کو اور یہ ایک میڈیا ٹیم نے اس کو پکڑا تھا اور انہوں نے کیمرہ سے کیپچر کر کے ایک ہوتیل پہ بلایا تھا اور وہ عورتوں سے زیادتیاں خود بھی کرتا تھا اور کوئی سیاسی شخصیات بھی اس کے پیچھے تھیں کچھ کالی بھیڑے بھی ایسی تھیں جن کو وہ عورتیں پکڑ پکڑ کے سپلائے کرتا تھا اس کو پکڑا گیا تھا اور بعد میں اس کے میڈیکل ہوا سب کچھ پروف ہو گیا کہ یہ عورت نہیں ہے یہ مرد ہے لیکن کچھ وقت کے بعد پتا چلا تھا کہ وہ پھر اپنی جیوٹی پہ بحال ہے آپ اس سسٹم کو بدلیے یعنی آنکھوں کے سامنے دو اور دو چار کی طرح معاملات ہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے اور اس کے باوجود ہمارے ساتھ یہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے اور آپ کچھ بھی نہیں کریں سلوشن اب تو پروبلنز میں نے آپ کو بتا دیا اب میں سلوشن بتا رہا ہوں سلوشن یہ ہے کہ آپ اس محکمے کے اندر ہماری جنریشن اس قدر ٹیلنٹیڈ اس قدر ہمارے یونیورسٹی گریجویٹس جو ہمارے نکلتے ہیں بچارے سی وی لے کے اپنا صبح نکلتے ہیں شام تک وہ دھول چانتے ہوئے واپس مایوس گھر آتے ہیں ہمارے ہاں پڑھے لکھے اور تہذیب یافتہ لوگوں کی کمی نہیں ہے بڑی بڑی ملٹائی نیشنل کمپنیز چل رہی ہیں بڑی بڑی ٹیکنالوجیز کو چلا رہے ہیں ہمارے نوجوان جو ہیں ہمارے تو اس ڈپارٹمنٹ کو نہیں چلا سکتے کیا آپ ہمارے ہائیلی ایڈوکیٹڈ لوگوں کو اس محکمے میں لے کر آئیے ان کی سیلوریز اچھی کیجئے ان کی کمیونیکیشن سکلز ایسی ہوں کہ وہ یہ ایک تو پنجابی کو بہن کیجئے جو ہم اکثر لڑائی میں ہم استعمال کرتے ہیں ہماری قومی زبان اردو ہے اور جب بھی یہ پولیس کی آپ کمیونیکیشن دیکھیں مطلب آپ کو گالی گلو بدتمیزی ماں بہن ایک اور ہی وہ پنجابی میں بات کر کے وہ مجروع کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو ایک جس کو بہن کریں کہ اوفیشلی بات کریں وہ اور تہذیب جافتہ طریقے سے عوام سے شہریوں سے گفتگو کرنے کا انداز ان کا ایک خاص ٹریننگ ہونی چاہیے ان کی کہ وہ اس لہجے میں بات کر سکتے ہیں اوفیشل طریقے سے جیسے ایک مجرم کو پکڑا بھی جاتا ہے اگر وہ سنگین مجرم بھی ہے تو سمپلی بھی this is your crime this is your offense and you are under arrest under under this offense آپ بدتمیزی نہیں کر سکتے آپ جہالت نہیں دکھا سکتے آپ گالی نہیں دے سکتے اس کو آپ اس کی ذاتی اس کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے عزت نفس کو مجرم نہیں کر سکتے آپ کیونکہ یہ اوفیشل ٹریننگ ہونی چاہیے ان کی کہ عوام سے گفتگ عوام کے لیے ہے نا عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ان کی سیلریز جاتی ہیں اور یہ عوام کی حفاظت کے لیے یہ معمور ہیں یہ لوگ تو آپ اس پر تھوڑا سا کام کیجئے اور اگر آپ نے اس department کو reform کر دیا آپ نے اچھے پڑھے لکھے اور تہذیب یافتہ لوگ اس میں بھرتی کر لیے تو آپ کا ملک ہنڈر پرسنٹ گیرنٹی ہے کہ تبدیل ہو جائے گا یہاں پہ جتنی بھی بدنظمی ہے جتنا بھی crime ہے جتنی بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم سنبھال نہیں پا رہے وہ اس لیے ہے کہ مجرم کو پتا ہے کہ میں پیسے دے کے چھوٹ جاؤں گا اور جو بچارہ شریف اور بے قصور آدمی ہے وہ ڈرتا ہے وہ کسی کوئی ایکسیڈنٹ بھی دیکھیں گے نا روڈ پر تو وہاں سے کھسکنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ کیا یہ ہمارے اوپر آئے گا مطلب انہیں یقین ہے کہ نائنصافی ہی ہوگی پولیس آئے گی تو پولیس سے اچھے کی امید قطعی طور پر کسی کو نہیں ہے تو آپ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو اسی ٹاپک پر ریکارڈ کی تھی میں نے خود بھی پرسنلی بھی ایکسپیڈنس کیا ہے اور ابھی بھی لوگوں کے جو کمنٹس میں نے دیکھے جو سوشل میڈیا کے اوپر جو چیزیں عام ہو رہی ہیں ہر کسن کی برائی اس ڈبارٹمنٹ میں ہر کسن کی نشہ ریپ رشوت چوری ہر کسن کی کوئی ایسی مڈر تک بے قصور کو مارا گیا اس کا قتل کیا گیا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اور یہ ایک نہیں ہے کئی دفعہ جالی انکاؤنٹرز بنا کے بھی لوگوں کو مار دیا جاتا ہے ذاتی دشمنی کی وجہ سے مار دیا جاتا ہے پیسے دیکھ کر لوگ انکاؤنٹر بنا دیتے ہیں کہ فلان سے ہماری دشمنی ہے یہ لوگ کرپ قسم کے لوگ کو خرید لیتے ہیں بلیس میں سے وہ انکاؤنٹر شو کر کے اس کو مار دیتے ہیں آپ اس ڈپارٹمنٹ کو ٹرانسپیرنٹ کر دیجئے ایک ایسا ایک پورٹل بنائی ہے کہ جہاں پہ عوام کو ایکسس ہو ان کے خلاف جتنی برنظمی اور اس قسم کی جو چیزیں دیکھتے ہیں اس پہ وہ ایویڈنس کے ساتھ کمپلین کر سکیں اور انہیں بھی ڈر ہو کہ اگر ہم کوئی ناانصافی یا کوئی ایسی چیز کریں گے تو ہمارے بھی پوچھ ہوگی ہماری بھی پکڑ دکڑ کا سلسلہ ہوگا ابھی تو یہ دندناتے پھر رہے ہیں انہیں تو کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر لیں لوگوں کے گھروں میں گھس جائیں کوئی ہمیں پوچھ نہیں سکتا یہ کونسا انصاف ہے یہ کونسی پولیس ہے آپ اس سے تو پولیس کا نہ ہونا بہتر ہے ہم خود اپنی حفاظت کر لیں کہ ہمیں ایسی پولیس نہیں چاہیے تو خدا کے لیے اس بات پر تھوڑا سا غور کر لیجئے آپ کی تبدیلی اسی راز کے اندر چھپی ہے میں نے پہلے بھی کئی بار کہا کہ آپ پولیس کلچر تبدیل کر دیجئے آپ کا ملک مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا یہ ایک نیا پاکستان ہوگا اور تاریخ میں آپ کا نام سنہری حروف سے لکھا جائے گا کہ رہتی دنیا تک یہ بات اب یاد رکھی جائے گی پاکستان قیامت تک یہ بات یاد رکھی جائے گی کہ عمران خان صاحب نے آ کر یہ سب سے بڑی تبدیلی کی تھی کہ بدماشی ختم کر دی تھی پاکستان سے شرافت والا ماحول اچھا ماحول آپ کسی آفس میں جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ کسی بینک میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص پہلے ہی فوراں چل کے آپ کے پاس دروازے کے پاس آجائے یونی فارمڈ ہوتا ہے وہ اس کے گلے میں کارڈ لٹک رہا ہوتا ہے جی سر بتائیے ہاکن آئی ہیلپ یو اس کے بعد وہ ریلیمنٹ کاؤنٹر پہ آپ کو لے کے جائے گا آپ کو چیک کیش کرانا ہے آپ کا کیا پرابلم ہے وہاں پہ آپ کو لے کر جائے گا وہ پڑھا لکھا انسان ہوگا تہذیب یافتہ انسان ہوگا کتنا اچھا لگتا ہے اچھی فیلنگز آتی ہیں جب ایسی جگہ پہ جاتے ہیں اس کی نسبت جب آپ تھانے میں جاتے ہیں ایک بانوں کی چارپائی وہاں پہ پڑی ہوتی اور بلماشوں کی طرح وہ گریبان کھول کے شراب پی کے بیٹھا ہوتا ہے وہاں پہ وہ ایسے چھو آپ کو کیا فیلنگز ہوتی ہوں گی ایک شریف آپ تو چلیں وزیراعظم ہو گئے ایک شریف آدمی ایک عام آدمی جو مکان نمبر تیرہ گلی نمبر چار کا رہائشی ہے وہ وہاں پہ جب جاتا ہوگا کسی مسئلے کو لے کر جاتا ہوگا تو اس پہ کیا گزرتی ہوگی کہ وہ کہاں آگیا وہ تو ڈاکووں سے بھی بتر وہاں پہ وہ حالات ہوتے ہیں ہم نے کیا اس ملک کو بنا رکھا ہے اب تبدیلی تبدیلی کی بات کرتے ہیں اگر تو تبدیلی اس طرح سے آئے گی کہ آپ کا ملک ایک پڑھے لکھے ماحول کو ریپریزنٹ کرتا ہو آپ کو اچھے انداز ایک سیولائیسٹ قسم کی ایک نیشن نظر آئے ہمیں کہیں بدماشی گنڈا گردی گالی گلوچ بدتمیزی یہ سب نہ ہو ان چیزوں کو بین کریں اور جو حکومت کا ایک ادارہ ہے ایک اہم ترین ادارہ ہے جس کی ذمہ داری حفاظت کی ہے وہ یہ کر رہا ہے تو آپ کینڈلی کمپیر کریں دوسرے ملکوں سے کمپیر کریں آپ نے بھی بہت ممالک کی وزٹ کیے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں بھی پولیس کیسے ہوتی ہے آپ کے سامنے رول موڈلز موجود ہیں ہم آپ کو سلوشنز بتا رہے ہیں کسی بھی اوفیشل انوارمنٹ میں جب جائیں تو کتنا اچھا ٹریٹ کیا جاتا ہے تو آپ اس انداز سے اس کو ایک تھانہ ایسا ہو کہ جہاں پہ ہم جائیں جو ہی جب انٹر ہوں تو وہاں پہ ایک انتہائی سلجاوہ ایک شخص پہ ہے وہ آپ کے پاس یس سر ہوں میں ہلپ یو آپ کی سلسلے میں آئیں کتنا اچھا لگے گا عوام کو وہاں پہ وہ اسی طرح سے ریلیمنٹ کاؤنٹر پر لے کر جائیں آپ کی کیا کمپلین ہے فیال لکھوانی ہے کیا ایشو ہے اوفیشل انوائرمنٹ میں اچھے انداز سے وہ ٹریٹ کرے جو بھی کمپلین ہے جس کے خلاف کمپلین ہے جب اس سے بھی وہ بات کرے تو تہذیب کے دائرے میں بات کرے تبدیلی اسے کہتے ہیں تبدیلی آئے گی جب اس طرح سے ہم اپنے تہذیب میں آگے جانا ہے ہمیں اس کو تبدیلی کہتے ہیں کون سی تبدیلی ہے کہ آج وہی حالات ابھی تک بہی چل رہے ہیں جو پرانے آپ کے بقول جو چوروں کے دور میں تھا وہی اب بھی قائم و دائم ہے وہ سلسلہ وہ بدماش گھنڈے اس قسم کے لوگ دھندھناتے پھر رہے ہیں کسی کی اور جو پولیس جو جاگیردارانہ قسم کا سسٹم ہے بدماش اور بدتمیز قسم کا جو سسٹم ہے پولیس اس سے تو ہاتھ ہی نہیں ڈالتی بہت سارے ایسے علاقے ہیں بہت سارے جن کی اپنی وہ ایک ایسی طاقت ہے کہ پولیس کی جرت نہیں کہ وہاں پہ وہ جا کے اس علاقے کا رکھ کر سکے ان چیزوں کو ختم کریں گا سب تبدیلی اس طرح سے آئے گی خدا کے لیے ہماری اس ریکویسٹ پہ گوھر کیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں ایک ایک قدم میں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ سے بہت زیادہ انمیدیں ہیں اس قوم کی اور بیس انہیں مایوس مت کیجئے ہم نے اپنوں سے اختلاف کر کے ہم نے اپنے عزیز و اقارب سے اختلاف کر کے آپ کی حمایت میں اس وقت بحث مباعث سے کر کر کے انہیں مطمئن کیا تھا اور ہمارے اب مو کالے مت کیجئے ہمیں ان کے سامنے شرمندہ مت کیجئے کہ یہ تھی بہت تبدیلی اور ظاہر ہے مقصد ان کا بھی یہی ہے وہ بھی ایک اچھا ماحول چاہتے ہیں ملک کو ایک اچھی راہ پہ گامزن دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز اس بات پہ گوھر کیجئے صرف اور صرف میں آپ کو گارنٹیڈ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اس سسٹم کو چینج کر دیجئے کسی مجرم کو یہ یقین نہ ہو کہ میری بات جب آگے تک جائے گی تو میں پیسے دے کے چھوٹ چاؤں گا وہ ظلم ختم ہو جائے گا اس کی وہ امید ختم ہو جائے گی اس کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکے گا یہاں سے ایک شریف آدمی کو یہ ہوگا کہ جب میرا کوئی مسئلہ میرے ساتھ کوئی نائنصافی ہوگی ظلم ہوگا تو میں ایک ایسی جگہ پہ جاؤں گا تھانا جسے کہتے ہیں وہ ایسی جگہ ہے کہ میں جب جو ہی جاؤں گا اور الیکٹرونیک کا ہی ٹرانسپیرنٹ کریں اس کو ہر چیز کو مطلب اب اتنا ایڈوانس طور ہے کہ ہم اس کو اتنا ٹرانسپیرنٹ کر سکتے ہیں کہ کیمرہ سے کیپچر کریں ان کے بیہیوئر ان کی کمیونیکیشن ان کی تمام چیزوں کو اور اس شخص کو یہ یقین ہو کہ جب میں کمپلین لے کر جاؤں گا تو ایک ایسی جگہ موجود ہے کہ جہاں پہ وہ سالو کر دی جائے گی جہاں جاتے اسے ڈر نہیں لگے گا جب وہ وہاں پہ جائے گا تو اس کا خوف ختم ہو جائے گا کہ اب میں محفوظ جگہ پہ آ چکا ہوں تو پلیز ہماری اس ریکویسٹ پہ گور کیجئے آپ کا ملک سو فیصد تبدیل ہو جائے گا اور آپ کا تبدیلی کا جو دعویٰ ہے وہ سچا ثابت ہو جائے گا اس معاملے پہ آپ اگر کنٹرول کر لیں گے پولیس سسٹم کو انتہائی ایڈکیٹڈ انتہائی سیولائزڈ کر دیجئے آپ کے تمام مسائل حل ہو چاہیں گے تینکیو